دنیا کو اپنے بچاروں سے نیا راستہ دکھانے والے بھگوان گوتم بودھ بھارت کے مہاندارسنی ویگیانی دھرم گروہ ایک مہان سماسو دارک اور بہت دھرم کے سنستا پک تھے ایک سروے کے انصار آج پورے بشو میں قریب 190 کروڑ بہت دھرم کے انویائی ہے اور بہت دھرم کے انویائی کے لوگوں کی سنجھا بشو کے کل 25% ہے گوتم بودھ کا جنر 563 عیسیٰ پورگ کے سمیں کپل وست کے نکٹ لنبینی نیپال میں ہوا تھا ان کی ماتا کا نام مہارانی مہامایا دیوی تھا گوتم گوتر میں جنم لینے کے قارن وہ گوتم بودھ کہلائی بودھ کے پتا کا نام سدھوڈن تھا جو کی ایک راجہ تھے ان کی ماتا مہامایا دیوی کی مرتیو ان کے جنم کے سات دن کے اندر ہو گئی تھی جس کے بعد ان کا لانن پالن ان کی موسی اور راجہ کی دوسری پتنے رانی گوتمی نے کی اور اس بالک کا نام سدھارت رکھا گیا سدھارت بچپن سے بہت ہی دیال اور کروڑا والے بیگتی تھے سدھارت نے اپنی سکھا گروہ بیسومیتر سے پوری کی انہوں نے وید اور اپنی صد کے ساتھ ساتھ یدی بیدیا کی بھی سکھا پرابت کی سدھارت کو بچپن سے گھر سواری دھنوشبان اور رتھاکنے والا ایک سارتی میں کوئی دوسرا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا سدھارت کی سادی ماتر سولہ سال کی آئیو میں راج کماری یا صدرہ کے ساتھ ہوئی تھی اور اس سادی سے ایک بالک کا چند ہوا تھا جس کا نام راہوٹ رخا تھا سدھارت کے پتا یعنی بھگوان بدھ کے پتا راجہ سدودن نے سدھارت کے لئے بھوگ بلاس کا بھرپور انتجام بھی کیا تھا پتا نے اپنے بیٹے کے لئے تین رتو کے حساب سے تین محل بھی بنائے تھے جس میں ناجگان اور عیش و آرام کی ساری بیوستہ موجود تھی لیکن یہ چیزیں سدھارت کو اپنی اور نہیں کھین سکی سدھارت نے اپنی سندر پتن اور سندر بالک کو چھوڑ کر ورن کی اور چلے جانے کا نشے کیا کٹھور تپ کرنے کے کارن ان کا سریر سوگ گیا تھا تپ کرتے کرتے چھ سال ہو گئے تھے ایک دن سدھارت ون میں تپشہ کر رہے تھے کی اچانک کچھ محلائیں کسی نگر سے لوٹ رہی تھی وہی راستے میں سدھارت تپ کر رہے تھے محلائیں کچھ گیت گا رہی تھی ان کا ایک گیت کہ دارت کے کانوں میں پڑا تھا گیت تھا وینہ کے تاروں کو ڈھیلا مت چھوڑو تاروں کو اتنا چھوڑو بھی مت کی وے ٹوڑ جائیں کہ دارت کو کانوں میں پڑ گئی اور یہ ہوئے یہاں جان گئے کہ نیمت آہر ویہار سے یوک سدھ ہوتا ہے عطی کسی بات کی اچھی نہیں ہے کسی بھی پرابتی کے لئے مدھیم مار بھی ٹھیک ہوتا ہے اس کے لئے کٹھوڑ تپشہ کرنی پڑتی ہے ہوئے شاکی پورنیما کے دن سدھارت ورڈ ورچ کے نیچے دھیان پور ورک اپنی دھیان میں بیٹھے تھے کاؤں کی ایک محلہ نام سجھا تھا کا ایک پتر تھا اس محلہ نے اپنے پتر کے لئے اس ورٹ برکچ سے ایک منت مانگی تھی جو منت اس نے مانگی تھی وہ اسے مل گئی تھی اور اسی کسی کو پورا کرنے کے لئے وہاں محلہ ایک سونے کی تھال میں گائے کے دودھ کی کھیر بھر کر اس ورٹ برکچ کے پاس پہنچی تھی اس محلہ نے بڑے آرام سے سدھارت کو کھیر بھینٹ کی اور کہا جیسی میری منو کامنا پوری ہوئی اسی طرح آپ کی بھی ہو جائے گی اسی رات کو دھیان لگانے پر سدھارت کی ایک سادنا سپل ہو گئی تھی اسے سچا بود ہوا تھا تبی سے سدھار بودھ کہلائے جسے پیپل کے ورکچ جس پیپل ورکچ کے نیجے سدھار کو پودھ ملا تھا وہاں بودھ ورکچ کہلائے اور گیا کا سیما وردی جگہ پودھ گیا کہلائے بودھ نے اسی ورسوں تک اپنے دھرم کا سرسکرت کے بجائے اس سمیے کے سیدھی سرہ لوگ بھاسا پالی میں پرچار کرتے رہے دھرم لوگ پتیا تیلی سے بڑھنے لگی بودھ دھرم دیشکر میں نکل پڑے پہلے انہوں نے پاتھ مطر کو اپنا انیوائی بنایا اور پھر انہیں دھرم پرچار کرنے کے لیے بھیج دیا کوتم بودھ نے اپنا آخری بھوجن جسے انہوں نے کنڈا نامک ایک لہار سے ایک بہنٹ کے روپ میں پراب کیا تھا اسے گران کیا جس کے کارانوے کمبی روپ سے بیمار پڑے کوتم بودھ نے اپنے شیر کوتم بودھ نے آنند کو نردیح دیا تھا کہ وہاں کنڈا کو سمجھائے کہ اس نے کوئی گلتی نہیں کیا انہوں نے کہا کہ یہاں بھوجن مہان اور اطلی ہے بھگوان بودھ نے لوگوں کو مدھیم کا راستہ اپنانے کا اردیح دیا انہوں نے دکھ اس کے کارانوے نواران کے لیے اینسہ پر بہت جوڑ دیا جیو پر دیا کرو گوتم بودھ نے ہون اور پسو بلی کی جم کر ننڈا کی ہے بودھ کے کچھ عبدیشوں کے ساتھ اس پرکار ہے مہاتمہ بودھ نے سناتن دھرم کے کچھ سنکلپوں کا پرچاروں پرسار کیا تھا جیسے اگنی ہوتر اور گائے دری منتر دھیان اور انتہ درشتی مدیمار کا انشران چار آرہ ستیا اور اشٹانگ راستے انت میں میں بھگوان بودھ کے ایک اپدیش کہنا چاہوں گا آپ تب تک راستے پہ نہیں چل سکتے جب تک آپ خود اپنا راستہ نہیں بنا لیتے دھنیوات بودھم شرن کچھا می جائے ہن جائے بھارت مندے ماترہ